چلے بات کریں گے تیسری بڑی خبر کی خبر ہے یہاں پر رتیہ سے رتیہ میں سالوں پرانے پینے کے پانی والے کوئوں کی جگہ پر لوگوں نے قبضہ کر نرمان کر رکھا ہے جس کی جانکاری ملنے پر سی ایم فلائنگ حرکت میں آئی ایکشن میں آئی اور ٹیم نے شہر کے ویبھن وارڈوں میں پینے کے پانی کے بنے پرانے کوئوں کی زمین سے سمبندت دستاویجوں کے علاوہ موقع ستھلکہ نیرکشن کیا ٹیم نے سب سے پہلے راججس ویبھاگ کے دستاویجوں کی جانچ پرتال کی ہے اس کے بعد نگر پالی کا کاریالے میں پہنچ کر جن جن شیطروں میں پرانے کوئیں ہوتے تھے ان کی ریسیسمنٹ کی جانچ پرتال کی ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹیم شکایت کے آدھار پر ہی رتیہ پہنچی تھی اور سمبندت شیطروں کا نیرکشن کرنے کے بعد مہتپون دستاویجوں کو اپنے ساتھ لے گئی اس بارے میں جانکاری دیتے ہوئے تحصیل کاریالے کے کانون گو گرمیل سنگھ نے بتایا سی ایم فلائنگ نے دونوں ویبھاگوں کے ادھیکاریوں کے ساتھ سکیچ والی جگہ کا نیرکشن کیا تھا سی ایم فلائنگ بڑھے آئے تھے انہوں نے جو کوئے تھے سنچت کا سنچت کرنے کے لیے پہ لے کوئے تھے اس کا ان کا ارکارڈ لینے کے لیے آئے تھے چار شہر میں تھے باکی فیلڈ میں ملے ہیں شہر کا تو ان کو موقع دکھا کے اندرکشن کروا دیئے ارکارڈ دیتی ہے باکی کے پرواریوں سے ارکارڈ تیار کروا رہے ہیں اسی کی سی ایم فلائنگ بڑھے میں بتایا وہ کچھ کہت تھی اس کے بارے میں یہ نہیں بتایا کس کس کہتا ہے اور اس کے بارے میں مرش سے ارکارڈ مانگے موقع دکھا ہے اور ارکارڈ ان کو تیار کرتی شہر بڑھا دیتی ہے اب باکی ارکار تیار کر رہے ہیں تو ہماری جلدی دے دیتی ہے تو سی ایم فلائنگ کو یہ سوچنا ملی تھی کہ جہاں پر جو پانی والے کوئے ہیں ان کی جگہ پر لوگوں نے قبضہ کر کے نرمان کر رکھا ہے جس کے جانکاری ملنے پر سی ایم فلائنگ ایکشن موڈ میں آئی یہ جانکاری ملی تھی جس کے بعد گراؤنڈ زیرو پر جا کر جانچ پرتال بھی کی گئی اور ٹیم نے شہر کے ویبھن وارڈوں میں پینے کے پانی کے بنے پرانے کوئے کی زمین سے سمبندھت دستا بیجوں کے علاوہ موقع ستھلکہ نرکشن بھی کیا ہے ٹیم نے سب سے پہلے راججسف ویبھاگ کے دستا بیجوں کی جانچ پرتال کی جس کے بعد کہیں نہ کہیں کچھ جانکاریاں نکل کر سامنے آئی ہے اس خبر پارے زیادہ جانکاری کے ساتھ میرے سہیوگی آشوک گروبر جڑ گئے ہیں آشوک فلال جو پرتال کی گئی ہے جو جانچ کی گئی ہے اس میں کیا کیا خلاص ابھی تک ہوئے ہیں حشوک آپ کی آواز ہم تک ٹھیک ڈھنگ سے نہیں پہنچ پا رہی ہے ایک بار پھر سے آپ کو کرنک کرنے کی کوشش کریں گے لیکن بڑی جانکاری ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کے بعد نگر پالی کا کاریالے میں پہنچ کر جن جن شیطروں میں پرانے کوئے ہوتے تھے ان کی ریسیسمنٹ کی بھی جانچ پرتال کی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹیم شکایت کے آدھار پر ہی رتیہ پہنچی تھی اور سمبندھت شیطروں کا نرکشن کرنے کے بعد مہتپون جو دستا بیج ہیں ان کو اپنے ساتھ لے گئے تھی اس بار میں جانکاری دیتے ہوئے تحصیل کاریالے کے قانون کو نے بھی یہ بتایا کہ سی ایم فلائنگ نے دونوں ویبھاگوں کے ادھیکاریوں کے ساتھ سکیچ والی جگہ کا نرکشن کیا تھا تو سی ایم فلائنگ کی ٹیم جو لگاتار چرچہ میں رہتی ہے ان کو سوچنا ملی تھی کہ جو پینے کے پانی کے کوئے ہیں وہاں پر عوید طریقے سے نرمان کر رکھا ہے اسی سوچنا کے ادھار پر سی ایم فلائنگ کی ٹیم وہاں پہنچی ایکشن لیا ایک بار پھر سے میرے سہ ہوگی آشوک گروور جڑ گئے ہیں آشوک گروور اس جانچ پرتال میں کیا خلاصہ ہوا ہے ابھی تک دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رتیہ کے ایک یومک نے مکھے منتری اور سی ایم فلائنگ اور اس ادھیکاریوں کا ایک شکیت پتر بھیجا تھا کہ رتیہ میں جو کافی ورس پرانے کوئے ہوتے تھے چاریس کے قریب اس کے اوپر لوگوں نے کبجہ کیا ہوا ہے جس کو لے کر سی ایم فلائنگ پرنٹ ایکشن موڈ میں آئی اور رتیہ کے نگر پالکہ اور سفیل کارالیا میں چھاپا مار کاروائی کی گئی تھی ادھیکاریوں سے اس کے اوپر بات چیت کی گئی تھی جس کے بعد موکے پہ نریشن ہوا تھا اس کے بعد سی ایم فلائنگ نے کہا تھا کہ اس کا ترنت ریکارڈ اپلند کرائے جائے نگر پالکہ کے ادھیکاری اور سفیل کارالیا کے کارنگوں پٹواری کے پر پہنچے اور اس کے پورے دستہ میں سکھنگا لے گئے ریکارڈ تیار کیا گیا جو اب سی ایم فلائنگ کو بھیجا جا رہا ہے اس کو لیکن جو تفیل کارالیا کے کارنگوں ہیں گرمی نسی اس کا کہنا ہے کہ اٹھتیس کے قریب کوئوں کا ریکارڈ ملے جو سی ایم فلائنگ کو سونپا جائے گا بہت بہت شکریہ شکر روبر جانکاری ساجہ کرنے کے لیے تو کہنا کہیں رتیہ میں معاملہ سرکھیوں میں آ گیا ہے چونکہ یہ جانکاری لگاتار سامنے آ رہے کی رتیہ میں سالوں پرانے جو پینے کے پانی کے کوئے ہیں ان کی جگہ پار لوگوں نے